ہے کہ مطلب دودھ شریک بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ دودھ شریک بہن رضائی بہن مطلب جو فوسٹر سسٹر جس کو کہی ہے کیا اس سے نکاح جائز ہے تو اصول یاد رکھ لیجئے خون جو رشتے خائم کرتا ہے دودھ وہی رشتے خائم کرتا ہے لیکن خون کے رشتے دو سال کے اندر خائم ہوتے ہیں خون مطلب پیدا ہو گیا آپ پیدا ہوئے جس ماں سے دوسرے بچے بچیاں پیدا ہوئے یہ آپ کی کون ہے بہن بھائی ہے خون سے رشتہ بن گیا دودھ بھی ویسا ہی رشتہ بناتا ہے لیکن دودھ کا رشتہ میں فرق یہ ہے کہ دودھ دو سال سے پہلے رشتہ بناتا ہے دو سال کا بچہ ہونے کے بعد نہیں بناتا ہے لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں اللہ رحم کرے مطلب حدیث میں یہاں تک ہے میں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے ساتھ نے فرمایا عائشہ اس کی رابیہ ہے کہ دودھ وہی رشتے خائم کرتا ہے جو خون خائم کرتا ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اور ایک بچی نے دودھ پیا اس کی ماں سے دو سال کی عمر سے اندر اور دودھ پیا تو اب وہ جو لڑکی نے دودھ پیا وہ آپ کی سگی بہن ہو گئی سمجھا اس کی بہنیں آپ کی بہنیں اس کے بھائی آپ کے بھائی اس کی پھوپی آپ کی پھوپی دودھ وہی رشتے خائم کرتا ہے جو خون خائم کرتا ہے سب کچھ سوالیں نہیں ماریج کن کبھی بھی نہیں ہوں ہاں اگر دودھ دو سال کے بعد پیا تھا تو پھر ایک ایک الگ مسئلہ ہے اس میں رضاد خائم نہیں ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو ایسے لوگوں کی شادی ہو گئی تھی غلطی سے کیوں تو کیا ہوتا تھا لوگ آیاوں کے پاس جا کے دائیوں کے پاس دودھ پیتے تھے تو دائیہ عورتیں ہوتی تھیں اب کسی نے ایک جگہ پی لیا ریکارڈ نہیں تھا دو کی شادی ہو گئی ایک صحابہ اور ایک صحابیہ کی جب بعد میں ایک عورت نے کہا کہ میں نے تجھے بھی دودھ پلا اور تجھے بھی چکی جو پلانے والی تھی اس کو تو یاد ہوتا تھا جب انہوں نے یہ بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس یہ کیس ہے اور آپ نے وہ اس میں طلاق کروالی میں نے ایسے بھی کیس دیکھا ہوں شادی ہو گئی اب یہ مسئلہ حدیث میں واضح ہے اسے بھی آپ کی شادی نہیں ہوں گی اور اس کے بھائیوں سے بھی نہیں ہوں گے لیکن یہ مسئلہ کس کے لئے معلوم صرف اس آدمی کے لئے جس نے دودھ پیا اس کے بہن بھائی وغیرہ اس سے مستثنہ ہے سمجھ رہا آپ نے دودھ پیا کسی خاتون کو اور دوسرے بچوں نے دودھ پیا تو وہ آپ دونوں سے پورا رشتہ لگا ان کا آپ کے بہن بھائی اس کے بہن بھائی نہیں ہوں گے آپ نے دودھ پیا نا اس کا اس نے اور اس نے تو آپ دونوں کے لیے وہ رشتے ہو گئے ویسے سمجھے نا وہ اکیلا فرد گیا لیکن جو شادی والا رشتہ ہوتا اس میں سب ہو جاتے جیسا کہ ایک عورت سے نکاح کیا اور اس کو پہلے سے بچے تھے سب آپ کی بچوں جیسے بچے تھے اب شادی نہیں ہوتے سمجھے نا تو یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو رشتہ خون سے خائم ہوتا ہے وہ رشتہ دودھ سے خائم ہوتا ہے ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ